جلد کو ترو تازہ بنانے کے لئے ہم آپ کو کم از کم چھے انتہائی مفید گریلوٹوٹ کے بتالے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں گرہوں میں موجود انگیم ایشیا سے جلد کی خشکی دور کی جا سکتی ہے خشک جلد کو طبقی زبان میں ایک جسمانی مرس کے طور پر بھی لیا جاتا ہے جسے زیرو سیس کہتے ہیں سردیوں کا موسم ہے اور ہر حاصل عام جلد کی خشکی کی شکایت کرتا ہے زیل میں جلد کی خشکی دور کرنے اور جلد کو دائمی طور پر رتوزہ رکھنے کے بہترین کم حرچ اور آسان کی ریلوٹوٹ کے بیان کیے جا رہے ہیں جو مہنگی کریموں کا بہترین اتبادل ہیں اور ہم ان کے استعمال کی سینسی اور تحقیقی وجوگی بیان کر رہے ہیں سورج مکھی کے بیج کا تیل سورج مکھی کے تیل پر کیے گئے ایک مطالعے سے ثابت ہوا ہے کہ سورج مکھی کے تیل کا بقاعدہ استعمال آپ کی جلد کی نمی پر قرار رکھتا ہے اسے جب شرکا کے بازوں پر لگایا گیا تو کافی دیر تک ان کی نمی پر قرار رہی ہم دیگر تیلوں میں اس طرح کی تأثیر نہیں دیکھی گئی ناریل کا تیل خوپرے کا تیل ایک قدرتی موسٹرائزر ہے کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے ناریل کا تیل این پٹرولیم جیلی کی طرح موسٹر ہے اور کچھ ہی عرصے میں لائپ سے چکنائیاں بڑھا کر جلد کو نرموں ملائم بناتا ہے دوزہ سولہ میں کی گئی تحقیق کے مطابق تیل میں سیر شدہ سیچوریٹیڈ چکنائیاں ہوتی ہیں جو جلد کے ہشک حصوں میں سما کر سہموار اور ملائم کرتی ہیں آوڈ میل کا گسر دلیل یا آوڈ میل کے پاورڈر پانی میں ڈال کر نہانے سے ہشک جلد سے نجات مل جاتی ہے ایک مطالعہ سے انکشاف ہوا ہے کہ ایک جانب تو آوڈ میل میں انٹی اکسیڈنٹس حواس ہیں تو یہ جلد کی سوزش بھی کم کرتا ہے آوڈ میل کو پانی میں ملا کر اسے ہاتھ پیر جلد اور بانوں کو تتھار کر بھی ہشکی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے دل کا استعمال متعدد تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ دل پینے سے جلد کی مشکی دیرے دیرے رفع ہو جاتی ہے چکنائی والے دل میں فاسف و لائپز ہوتے ہیں اور اسے جلد نمدار رہتی ہے شہد شہد جادوی حواس رکھتا ہے اور کئی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جلد کے کئی امراض میں شہد ایک بہترین شفایاب ٹانک ہے پاکستان میں بھی تحقیق ہوئی ہے کہ شہد زہموں کو مندمل کرنے اور جراسیم سے پاک رکھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا رات کے وقت جلد پر شہد لگانے کے کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دونے سے چہرے کی ہشکی ہتم ہو جاتی ہے ایلو ویرا ایلو ویرا یا کوار گندر پاکستان میں عام ملتا ہے طبیح ہوا سے مالا مال ایلو ویرا دنیا بر میں جلد کی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے رات کو سوتے وقت ایلو ویرا جل کو ہاتھ اور پیرو پر لگائیں اور موزے دستانے پہن کر سو جائیں اب صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دولی جئے تین رون میں ہی واضح فرق دکھائی دے گا جس کی جلسن اور بے نونکی کو بھی ایلو ویرا سے درست کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل یونیورسل ڈاٹ کام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اب ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ